hi guys welcome back to my channel تو آج میں بنائی تھی مٹھر پلاو جس کے لئے میں نے لیا ایک ادر پیاز دو سے تین ادر آلو اور آدھر کلو مٹھر جن کو میں نے پہلے سے ہی چھیل لیا تھا اور spices میں میں نے لیا تھا لال مرچ نمک زیرہ گرم مسالہ اور دال چینی چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اب میں سب سے پہلے اپنے چاولوں کو دھونے لگی تھی یہاں پہ میں چاول گرم پانی کے ساتھ دھونے تھی کیونکہ گرم پانی کے ساتھ دھونے سے چاول بہت زیادہ مزیدار اور کھلے کھلے سے بنتے ہیں میرے چینل کا سبسکرائب کر دیا کریں بغیر سبسکرائب یہ ویڈیو نہ دیکھا کریں یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیا کریں چلیں جی اب اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے پیاز پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے حسبے ضرورت آئل آئل ڈالنے کے بعد ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا پیاز گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا زیادہ نہیں پکائیں گے کہ ہمارا پیاز جل جائے اتنا پکائیں گے کہ پیاز گولڈن براؤن ہو جائے یہاں پہ پیاز گولڈن براؤن ہو چکا تھا میں نے اس میں ڈال دیا زیرا اور ڈالچینی یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد اس میں دھام دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو ہمارا پیاز ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے اب دیکھتے ہیں پیاز ہمارا اچھے طریقے سے ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی اپنے کٹے ہوئے آلو جو کہ میں نے پہلے سے ہی کاٹ کے رکھ لیے تھے آلو ڈالنے کے بعد میں ساتھ ہی ڈال دوں گی مطر بھی مطر ڈالنے کے بعد میں ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے پکا دوں گی تاکہ جو ہمارے جو مطر ہیں وہ کچھے نہ رہ جائیں اچھی طریقے سے ان کو بھون لوں گی اب میں دو سے تین منٹ بھونائی کرنے کے بعد میں اس سے ڈھام دوں گی تاکہ جو ہمارے مطر ہیں وہ کچھے نہ رہیں اب دیکھتے ہیں مطر اور آلو ہمارے اچھے طریقے سے ہو چکے ہیں بھونائی ہماری اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی اپنی سپائسز جو میں نے لیے تھے لال بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال جیا تھا تاکہ جو ہمارا مسال ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بھون ہو جائے چلیں جی اب اس پوائنٹ پر آنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی کیونکہ ہماری بھونائی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے مطل اور آلو دونوں اچھے طریقے سے گل چکی ہیں یہاں پر میں نے تین گلاس پانی ڈالا کیونکہ میں نے دو گلاس چاولوں کے لیے تھے تو اس حساب سے میں نے اس میں تین گلاس پانی کے ڈال دیئے پانی ڈالنے کے بعد اسے ڈھام کے رکھ دیں گے اور اُبال آنے تک کا انتظار کریں گے لیں جی پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب اس پوائنٹ پر آنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے چاول جو کہ ہم نے بھگو کے رکھے تھے چاول میں نے مسالہ تیار کرنے سے پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھے تاکہ ہمارے چاول اچھے سے بن جائیں یہاں چاول میں نے ڈال لیا تھا اب میں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد دم پر لگا دوں گے پانی تھوڑا سا ہم خوش کر لیں گے اب اس پوائنٹ پر آنے کے بعد ہم اسے لگائیں گے دم دم پر لگانے کے بعد ہم چولے کی آنچ کو بلکل لو فلم پر کر دیں گے اور اس کے اوپر لگ دیں گے کوئی بھاری چیز دم ہمارا پورا ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں اپنے چاولوں کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ کھلے کھلے صور بنیتے چاول تو بن گے آپ بتائیں آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا یا نہیں چلیں جی دیکھنے میں تو بہت زیادہ مزدار لگ رہے ہیں اب ان کو نکال دیں فلیٹ میں اور کھا کے بھی بتاتے ہیں کہ کیسے بنی ہیں گرم پانی کے ساتھ دھونے سے چاول واقعی بہت زیادہ کھلے کے لئے بنتے ہیں الگ الگ بلکل بھی ساتھ جھوڑے نہیں ہوتے اب انہیں کھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے کیونکہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ مزدار لگ رہے ہیں اسے لائک کریں کومنٹ شیئر کریں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ